مزید ایسے بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں یہ کام اللہ کو راضی کرے گا یہ رب کو ناراض کر دے گا لیکن جو نفسانی خواہشات پر صبر کرتا ہے نا گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے قرآن کیا کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَأْوَى اور رہا وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے دل چاہ رہا ہے شیطان کہہ رہا ہے کر لے کوئی دیکھنے والا نہیں علاقہ بھی چینج کر لیا شہر بھی تبدیل ہو گیا نو بیڈی ہیر ٹو وچ یو مگر اللہ دیکھ رہا ہے جو نفس کو روک لے نا اس کا ٹھکانہ کیا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اچھا نارملی اگر غور کریں ہم گناہ کرتے کیوں ہیں جتنی بھی گناہ ہے کوئی شراب پیتا ہے کوئی بدکاری کرتا ہے ماد اللہ کوئی جوا کھیلتا ہے کوئی جناب بے حیائی کرتا ہے گندی چیزیں دیکھتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے ان تمام گناہوں میں تھوڑی سی لذت ہے ٹیسٹ ٹھیک ہے غیبت میں بھی ٹیسٹ ہے بلکہ کتابوں میں آیا کہ غیبت میں شراب سے بھی زیادہ مزا ہے جب ہی تو بندہ چھوڑتا نہیں ہے اچھا لیکن تمام ٹیسٹ میں ایک بڑی اہم بات اب میں کہنے جا رہا ہوں یہ بزرگ نے بڑی کمال کی ایک ون لائنر ہمیں دے دیا ہے وہ کہتے ہیں کبھی بھی لذت کے لیے گناہ مت کرنا کیونکہ لذت ختم ہو جائے گی گناہ کا جواب اور پنشمنٹ باقی رہ جائے گی اب آپ اس فارمولے کو سامنے رکھیں کہ جب بھی ہم گناہ کرتے ہیں فیو منٹس یا فیو آورز کی ایک انجوائیمنٹ ہے آفٹر ڈیٹ انجوائیمنٹ ختم مگر اس کا جواب باقی ہے عذاب باقی ہے اللہ نہ کرے اللہ ناراض ہوا تو پنشمنٹ باقی ہے تو کیا فرمایا انجوائیمنٹ کے لیے گناہ مت کرنا انجوائیمنٹ ختم ہو جائے گی عذاب باقی رہ جائے گا اور اگرہ سینٹنس کتنا خوبصورت ہے فرماتے کبھی بھی تکلیف کی وجہ سے نیکی مت چھوڑنا تکلیف ختم ہو جائے گی عجر باقی رہ جائے گا اب مثال دیتا ہوں اس کے دو تین ایگزیمپل سمجھئے گناہ کی ایگزیمپل تو آپ سمجھ گئے کہ کوئی بھی تھوڑی دیرے کا گناہ کرتا ہے لذت پاتا ہے وہ گناہ ختم عذاب باقی ہے اب نیکی میں کیا ہوتا ہے فجر کے لیے اٹھنا نیند آرہی ہے دل نہیں چاہ رہا آپ اٹھے آپ نے وضو کیا فجر پڑا وہ اٹھنے کی تکلیف تو ختم ہو گئی نا واپس سونا تو سو جائیے مگر فجر کا عجر اور ثواب باقی رہ گیا ہے رمضان کے روزے الحمدللہ ہم روزے رکھ رہے ہیں نو ڈاؤٹ ڈیفکلٹ ہیں لیکن افطار کے بعد تکلیف ختم ہو جاتی ہے ہم خاتے پیتے ہیں موج کرتے ہیں مگر ثواب باقی رہ جاتا ہے کبھی کبھی آپ کو کوئی مسجد کے میں بلاتا ہے چلو بھائی بیان ہو رہا ہے اجتماع ہو رہا ہے کوئی نیکی کی بات ہو رہی ہے نہیں یار دل نہیں چاہ رہا آپ آ گئے آدھے ایک گھنٹہ بیٹھے پھر چلے گئے وہ آپ کا جو ٹینشن تھا یا پریشر تھا وہ ختم ہو گیا مگر ثواب باقی رہ گیا تو اب اس فارمولے کو یاد رکھئے گا جب بھی گناہ آپ کی طرف آئے نا آپ سوچیں کتنی دیر کا فائدہ ہے ایک گھنٹہ دوستوں کے ساتھ بیٹھوں گا بری باتیں کروں گا دو گھنٹے فلم دیکھوں گا دو ڈائی تین گھنٹے بس اس کے بعد جواب تو باقی ہے نا قیامت تک اللہ کو جواب دینا پڑے گا نہیں یار مجھے انجوائمنٹ کے لیے گناہ نہیں کرنا ہے اور جب کوئی نیکی کا کام آئے اور آپ کو لگے گا دل نہیں چاہ رہا مزہ نہیں آرہا بوریت ہوگی چھوڑنا یار تو بندہ سوچیں کتنی دیر کی نیکی ہے آدھے گھنٹے کی ایک گھنٹے کی بس دو گھنٹے کی اور ثواب باقی رہ جائے گا لیٹس ڈو ایٹ اگر یہ بات سمجھ آگئی نا آپ کو تو انشاءاللہ دیکھئے گا گناہ سے بچنا اور نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا تو اب کیا فرمایا قرآن نے کہ جس نے اپنے نفس کو روکا کیا خوبصورت آیت ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَحَنَّفْسَ عَنِ الْحَوَى رہا وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے اور ایک اور جگہ کمال سے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا مبارک کو ان کو جو اللہ سے ڈرتے ہیں سبر کرتے ہیں گناہ نہیں کرتے رک جاتے ہیں قرآن کہتا ہے جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں ایک نہیں دو جنتیں ہیں سورہ رحمان کی آیت ہے تو پتا چلا کہ نفس کو روکنا یہ آسان بھی نہیں ہے دل بہت چاہتا ہے مگر یہ سبر جو ہے نا اِنَّ اللَّهَ مَعَسَّ عَبِرِينَ کا جو معراج ہے جو ٹاپ آف دا لسٹ صبر ہے وہ یہ صبر ہے اچھا اب آتے ہیں ایک اور صبر کی صورت کہ اب آپ کو کسی نے غصہ دلا دیا برا بھلا کہا یا آپ کے مزاج کے خلاف بات ہو گئی اب آپ نے روکنا ہے اپنے آپ کو اب غصے کا ازار نہیں کرنا لڑائی نہیں کرنی گالی کا جواب گالی اینٹ کا جواب پتھر انگریزی کا مقولہ ہے نا ٹٹ فور ٹٹ جیسے کو تیسا نہیں یہ ہماری شریعت میں نہیں سکھاتی اچھا آج کل کسی کو کون ہو یار آپ کیوں یار لڑائی کر رہے ہیں بھائی میں جواب نہ دو تو لوگ سنجھیں گے کمزور آدمی ہوں اپنا روپ بھی تو رکھنا ہے میں بھی تو پتا چلے کون ہوں اپنا بتاؤں تو صحیح کون ہوں سچی بات پتا کیا ہے جو ٹٹ فور ٹٹ کرتا ہے گالی کا جواب گالی سے دیتا ہے وہ واقعی بتا دیتا ہے وہ کون ہے وہ اپنا تعرف کروارہ ہوتا ہے کہ یہ بھی ایسا ہے میں بھی ویسا ہی ہوں اچھا پھر ایک اور عجیب جملہ بڑا مشہور ہے آج کل جناب ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں ہم بدماش کے ساتھ بدماش ہیں مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی یہ کون سا بٹن لگا ہوا ہے آپ کے اندر کہ شریف کے ساتھ آپ شریف ہو جاتے ہیں بدماش آتا تو آپ بھی بدماش ہو جاتے ہیں جنابے والا شریف کے ساتھ شریف آدمی شریف کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے جب بھی تو وہ غلط آدمی اچھا ہوگا نا نبی پاک علیہ السلام نے گالیاں سن کر دعائیں دیئے ہیں پتھر برسانے والوں کو بھی دعائیں دیئے ہیں مگر ہم تو تیاری رہتے ہیں میں بتاؤں گا اس کو میں کون ہو